اگر کوئی بندہ پندرہ بکریوں سے بکریوں جو فاں میں وہ شروع کرتا ہے تو پہلے سال کا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فائدہ ہو نہ ہو میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ اس سے لاکھوں لپے روپے کمالیں گے لیکن اس کے بعد ایک سال کے بعد وہ ایک بکری سے لگتے ہیں وہ کتنا روپے ایک بکری چھوڑ دیتی ہیں اس کا خرچہ کاٹنے کے بعد ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پشدن میرے نام ہے سندیب سینگ اور آج میں آیا ہوں اجین کے پاس آئیسر گوٹ فارم پر جو کی اجین ٹو جاورا روڈ ہیں یہاں پر استیت ہیں اس کے جو اونر ہیں وہ دھاکڑ صاحب ہیں اور ان کا انٹریو آج ہم لیں گے اور پوچھیں گے ان سے بکری پالن کے بارے میں دوستو اس ویڈیو کو بنانے کے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ دیسی بریٹ سے شروعات کر کے کافی اچھی بکری آپ نے فارم پر تیار کر سکتے ہو جو کی ان کے فارم پر آپ دیکھ سکتے ہیں مالوہ نسلے جو ہیں ہمارے ایم پی کی اس پر کام کر رہے ہیں اور اس سے انہوں نے ہیدرا پرادی جو بریڈر ہیں اس کو لگا کر کافی اچھے اچھے گلابی رنگ کے لمبے کان والے بچے انہوں نے تیار کیے ہیں اور ایک ایک بچے کی قیمت ان کے فارم پر لگ بک 20,000 روپے سے لے کر 50,000 روپے تک ہیں اور اچھی انکم ان سے یہ کر رہے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ لوگ دس بکری سے کتنی کمائی کر سکتے ہیں اور بلکل بینا کسی لاغ لپیٹ کے آپ لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ میں بتایا جائے گا کہ اگر کوئی یوہ بکری پالن کرنا چاہتا ہے تو کیسے اس کو شروعات کرنی ہے اور کیا کچھ اپنے بکری فارم کا منیجمنٹ کرنا ہے تو چلی اس ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور زیادہ زیادہ کسانوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ ہر کسی کوئی جانکاری مل سکے ہلو سورجی نمشکار نمستے سب سے پہلے اپنا پریچیز دیجئے آپ میرا نام بدریلال دھاکڑ ہے پونہل میں رہتا ہوں اور رویگڑا روڑ پہ میرا پھارم ہے آئیسر گوٹ پھارم کے نام سے تو یہ جو بکری فارم میں دیکھ رہا ہوں یہ کتنے دنوں سے کر رہے ہیں یہ کئی چار پاس سال سے کر رہا ہوں چار پاس سال کرتے کرتے ہو گئے اس میں بھی اچھا فائدہ ہے فائدہ ہے اس میں جی تو کتنے بکرییاں ابھی ہوگی آپ کے پاس اب میرا پاس تیس جانور ہیں تیس بکرییاں ہیں جی تو بکری فارم کی اگر میں بات کروں جی تو کب لگ بگ چار پانچ سال پہلے آپ نے شروع کیا تھا جی کون سے بریٹ سے شروع کیا تھا ہم نے یہ مالوہ دیشی بولتے ہیں اس کو اس سے شروع کیا تھا دھیرے 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 ان کو اب جو کراس بریٹ بنا لیے اپنوں نے تو بکرییاں کہاں سے خرید کے لائے تھے شروع میں پہلے تو انیل سے ہی خریدی تھی میں نے پھر کچھ ایک دو سال بریٹنے کے بعد رائے ستھان سے لائے تھا وہاں سے کون سے نسل لے کے آئے ہیں شروعی اجمیری اچھا یہ وہاں سے آپ لے کے آئے ہیں جی تو دونوں میں سے کس کا ریزلٹ آپ کو بہتر لگا ریزلٹ تو دوئی کا بہترنگ بڑھیا ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ یہ اچھی نہ وہ اچھی ہیں سب اچھی ہے بریٹ ہاں ہاں اپنے اچھا مال کھلائیں گے تو اچھا اپنے کو فائدہ ملے گا جی اچھا ایک یہ بھی ہو رہا ہے لوگوں کے بیچ میں ماننا ہو گیا ہے کہ یہ گلابی چمڑی میں ہے تو اس کے بہت زیادہ پیسے ہیں یا پھر یہ یہ بریڈ ہیں تو صرف یہ ہی مارکٹ میں زیادہ بکھے گی تو اس چیز کے اوپر کیا خیال ہے آپ تھوڑا بہت رہتا ہے گلابی چمڑی خوبصورت دیکھتی ہے وہ ہاں ہاں بہت جانور بینہ سنگھ والا وہ تھوڑا خوبصورت دیکھتا ہے تو اس کا پیسے تھوڑا زیادہ ہی آتے ہیں جی جی لیکن ایسا بلکل نہیں ہے کہ بھئی جو بلیک چمڑی میں ہے وہ نہیں بکے گا یا وہ وہ بکے گی وہ بکے گی اچھی نسلہ ہوگی دودھ والی جی جی تو اس کو تو کالی ہوئے پیلی ہوئے سفید ہوئے کوئی سی بھی ہوئے تو بکے گی بس اس کا ریٹ آپ کو ڈبل ملنا ہی ہے جیسا آپ کا وجن ہوگا بکری کا کیونکہ بکرے بکریوں کا میٹ کھایا جاتا ہے نہ کہ ان کی چمڑی کھائی جاتی ہیں نہ ان کے کان کھائی جاتے ہیں تو آپ لوگ اگر نئے بکری فارمر ہیں تو آپ لوگ کی چیز کا فوکس نہ کریں کہ بھئی گلا بی چمڑی ہیں یا کالی چمڑی ہیں یا پیلی چمڑی ہیں آپ تو پالو بڑے کرو آپ تو فائدہ ہی فائدہ ہے بہت سر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا تو میں بتاؤں یہ جو بکری ہیں اس میں گلا بی چمڑی ہیں یہ دیکھو یہ کان کے نیچے آپ دیکھو بلکل یہ گلا بی چمڑی ہیں شریر بھی جو اس کا ہے بلکل وہ اندر سے بھی گلا بھی ہیں یہ ٹھیک ہے یہ جو سامنے آپ بکری دیکھ رہے ہو یہ کالی چمڑی میں ہیں اس کی جو چمڑی ہیں وہ بلیک ہے صرف ڈیفرنس اتنا ہی ہیں اور اس سے زیادہ کوئی بڑا ڈیفرنس اس میں دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ یہ بلیک چمڑی ہیں اس کے کان کے اندر بھی اور یہ دو ہی بہن ہیں یہ دونوں ہی بہن ہیں دیکھو اور اس کی یہ ماتا جی بیٹھی ہے یہ ساتھ میں ان کی ماں ہیں اچھا یہ آپ مجھے بتائیں کی بکری تو براؤن کلر کی ہیں ریٹ کلر کی یہ بچیاں سپیت کیسے ہے وہ دیسی بکرے سے کروئی تھی میں نے پہلے میرے پاس تھا اور یہ ادرابادی سے کروئی تھی تو یہ یہ ریزلٹ اس کا ہے تو اتنا ڈیفرنس آ سکتا ہے جی 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 ایک بار میں جی 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 آپ کے سامنے ایک خیال مجھے یہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ لوگ بکری فارم کرتے ہیں تو مہنگی بکریوں پر پیسہ لگانے کی بجائے آپ لوگ اچھے بریڈر کے اوپر پیسہ لگائی ہے جسے کی آپ کی جو ساری کی ساری بکریہ ہیں ان کی ایک دم سے نسل ہے الگ ہو جائے گی صدر جائے گی یعنی اگر آپ کے پاس مالوہ بکریہ ہیں خاص کر کے اگر جو ایم پی سے لوگ ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ میں کون سی بکری شروع کروں مجھے کیا کرنا ہوگا کون سی مدھپردیس کی کون سی بریڈ ہے تو یہ جو بریڈ آپ دیکھ رہے ہو سپیت کلر کی ایم پی کی بریڈ ہے اس پہ اگر آپ لوگ سوجت کا بریڈر لگاؤ گے ہیدر آبادی لگاؤ گے تو اوریجنل جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے ہوگا جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے بہت ہی اچھے اچھے گلابی چمڑی میں بکریوں تیار کی ہیں یہ ان کا بریڈر ہے اس کے بارے میں اور آپ میں بتائیں کھڑا جائے میں بھی کافی اچھا لگ رہا ہے کھڑا جائے ایک ایٹیٹوڈ ہوتا ہے بریڈر کے اندر وہ بہت جلدی بات نہیں مانتا ہے دیکھو کھڑا ہو جا چل یہ دیکھیں اچھا کیا کچھ عمر ہوگی اس کی اس کی ابھی ساڑھ اچھے مہینے ساڑھ اچھے مہینے جی صحیح بول رہا ہے بلکل صحیح بول رہا ہے تو پھر دودھ پی رہا ہوگا ابھی تک دودھ پی رہا ہے نا اس کی ماں کونسی آپ کے پاس ہے اس کی ماں مر چکی ہے اچھا پھر دودھ کس کا پیلاتے ہو یہ دوسری بکریوں کا دودھ پیتا ہے جس کے بچے بیج دیئے اس کا بھی پی لیتا ہے اچھا اچھا تو اچھا ہائٹ کیا ہوگی لگ بگ لگ بگ اس کی ہائٹ تو اب یہ کیا بتائیں صاحب میں بتاتا ہوں دوڑی دے رکھو لگ بگ اس کی ابھی جو ہائٹ ہے ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں 35 انجھ کے اس پاس اس کی ہائٹ ہے ہاں تیس سے اوپر یہ ہے جی لگ بگ لگ بگ 35 انجھ بلکول خور سے میں نے آپ پر ابھی جیسے اپنا جو بے بیانت ہوتا ہے یہ کہ اس کو ہم ایک بینت بولتے ہیں یہ نو انچہ ہوتا ہے نو انچہ لگ بگ چار انچہ تھوڑا سا کم ہے یعنی کہ آپ 35 انچ لگ بگ لگ بگ اس کو مان سکتے ہیں جی ٹھیک ہے تو ابھی چھاڑے چھے مہینے کا ہے ابھی کافی زیادہ اس کے ہائٹ اور وجن ہونے والا ہے ہاں بجن بتا سکتے کیا کچھ ہوگا اس کا یہ 35 کلو کے اسپاس ہے تیس 35 کلو آرام سے ہوگا تیس سے اوپر 35 مطلب 32 33 کا ہے ٹھیک ٹھیک ہے ایوریج آپ کو بتایا جا رہا ہے تو اس کو کوئی بیشنے کیلئے بتا جا رہا ہے کچھ نہیں بیشنا ہی نہیں اپنے جی ٹھیک ہے تو سر اگر کوئی بندہ نیا بکری فارم کرتا ہے جی کیسے شروعات کرنی چاہیے اس کو شروع میں کم سے ہی کریں دس بکری پندرہ بکری سے بھی کر سکتے ہیں اور اچھا اس میں اچھے سے ان کو رکھے تو اچھا منافع دیتی ہے دس پندرہ بکری سے شروع کر سکتا ہے ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا آپ کے پاس 25 بکری ہیں جی اسی سال کے گھر میں بات کروں تو کیا کیسے سب سے پہلتے بتائیں انکم کیسے ہوتی جب بچے ابھی ایک سال کے اندر مطلب پیچھلی عید پہ بیچے تھے پھر اب اس عید پہ بیچے ہم نے اچھا یہ 45 لاکھ روپے کا مال بیچ دیا ہم نے پورے سال بر میں جی پورے سال بر میں آپ نے 45 لاکھ روپے کا مال بیچے ہیں اچھا اس میں سے اگر میں خرچہ کاٹوں ہیں پھر خرچہ کاٹ کے آپ نے بتایا نہیں 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 وہ پورا خرچہ کاٹنا ہے اس میں ڈیڑھ لاکھ کا خرچہ ہے سڑھ چال لاکھ مسے جی یعنی کہ تین لاکھ روپے آپ نے پھر بھی بچا لیا ٹھیک ہے کیوں ہمارے پاس مجدور نہیں ہم خود کرتے ہیں اچھا آپ خود کام کرتے ہیں لیکن ڈیڑھ لاکھ روپے کا خرچہ آپ نے کاٹ گیا ہے آناچ کھلایا ہے آناچ کے پیسے باقی سب پھر یہ اپنے پاس اچھا اچھا سب گھر کی بکریان ہیں تو ساڑھے چار سال پہلے جب آپ بکریان لے کے آئے تھے تب سے آپ بکریان بھیج ہی رہے ہو ہر سال ہاں بھیج ہی رہے ہیں ہر سال اتنی بھیجتے ہیں پھر اور زیادہ بھیج دیتے ہیں کبھی زیادہ دو چار پہلے کیا ہے کہ کوالٹی نہیں تھی اپنے پاس دیشی تھی تو اس کے پیسے کم ملتے تھے اب کوالٹی والا کم بیچو بیچو پیسے زیادہ ملتے ہیں سال میں ایک ہی بار آتی ہے سال میں ایک بار آپ بچے بیچتے ہو جی ٹھیک ہے تو ساڑھے چار لاکھ روپے کے آپ نے لگ بک بیچے ہیں صرف پچیز بکریوں سے پچیز بکری بھی نہیں پوری چھوٹی بچیاں ہیں بھی تو ہاں یہ بچی ہے بکری تو پچیز ہے ہی نہیں بچی تو کم بکری بکری کتنی ہوگی لگ بک کم پندرہ بکری ہے پندرہ بکری سے ساڑھے چار لاکھ روپے کے بیچ دی ہے گھجب اور یہ جو بچیاں بتا رہے ہیں توٹل پچیز گنتی میں یہ ان کی بچیاں جو ابھی دھوٹ پی رہی ہیں چار مہینے پاس مہینے کی ہم نے بچی تو کم بیچی ہے اور بچے زیادہ بیچے بیوٹینس مجھے کافی اچھی لگی دیسی بکریوں میں کیوں کی دیسی بکریوں میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ پہلے ہی سال میں بہت زیادہ لاکھ روپے کما لیں گے آپ کو کام کرنا پڑے گا تھوڑے دن اس کے بعد آپ کے پاس جو ریزلٹ آئیں گے وہ اس کے بعد آپ کو کئی خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی بہت ہی اچھا پیسہ آپ لوگ اس میں کمائیں گے تو سر ایک اور چیز آپ مد ہے کہ کھانے میں ان کو کیا دیتے ہیں مین لیا آپ کھانے میں ابھی ہمارے پاس کچھ یہ چیری وغیرہ ہے کچھ ہم ان کو گھوما بھی لیتے ہیں تھوڑے ایک آتھ گھنٹا اور سوکے میں یہ چنے کا بھوسہ ہے جس کے بعد بٹلے کا بھوسہ ہے اچھا یہ بھی دیتے ہیں دھلانی بھوسے جو بھی ہوتے ہیں وہ سارے ہم بکریوں کو کھلا سکتے ہیں ہاں جو اپنے پاس اپلپ دو ہے وہ کھلا ہو کئی دکت نہیں سب کھا لیتی ہے ہارا چارہ ہارا چارہ بھی کھا لیتی ہے چری بھی کھا لیتی ہے وہ نیپیر گھانس بولے وہ 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 بھی کھا لیتی سب کھا لیتی ہے کھانے بینے میں بیسا کوئی دکت نہیں ہے سب کھا لیتی سر اگر میں وجن کی بات کرو خاص کر کے ان بکریوں میں جو آپ کے پاس ہیں لگ بگ سال بھر میں بکرو کا وجن کتنا ہو جاتا ہوگا پچاس سے اوپر جائے ایک سال بھر میں ایک سال میں پچاس کلوں کے اوپر ہو جاتا ہے اچھا اچھا تو لگ بگ اس کی قیمت جو گی بیس ہزار تو آرام سے ملتی ہوگی بیس ہزار تو گری کنڈیسن ملتی ہے اس کی تو اور جیادہ بھی اچھا خوبصورت جانور ہے پچیس ہزار تیس ہزار بھی اچھا اچھا بلکل مینیمم پچیس پچیس ہزار بیس سے پچیس تو معمولی بات ہے ٹھیک اچھا اس بکری کی قیمت کچھ پتا ہے اندازین آپ کیا بتا سکتے ہیں یہ تو انمول ہے صاحب اس کو تو بیشنا ہی نہیں ہے اس کی قیمت بھی نہیں کرنا اچھا اچھا کیمت کرنا ہی نہیں ہے ہاں انمول ہے تو یہ بریڈر ہے ہمارا ان سے کان کی جو لمبائی ہیں وہ دیکھو پنچے فیس اس کا آپ دیکھو بلکل آکھوں میں بھی جو چمڑی ہے بلکل گلابی ہیں پورا کا پورا جو بکرا ہیں کافی اچھا بکرا میرے حساب سے یہ بنے گا ٹھیک ہے تو اور جو کیا کوششن اگر دوستوں آپ کے ہیں تو آپ لوگ کمنڈ میں لیکھ سکتے ہیں اس کا جواب بھی بچے تیار کیے ہو صاحب ایک سے بڑھ کے ایک ہے صاحب کون سی بتا ہوں آپ کو یہ بکری ہم لے لیتے ہیں یہ ہاں یہ اس کی بچی میں نے ایک بیس ہزار کی بیج دی ہے اچھا ایک ہی بچی دی تھی اس نے یہ دیسی ہے اور اس کے کان تو چھوٹے ہیں باقی اس کے تو کم سے کم آہ سترہ انچ کے کان تھے اس کی بچی کے کروز بریڈ ہوگی ہاں کروز بریڈ اور وہ سامنے والا لے گیا اس کو جم گئی تو میں کیا لے جا بھائی اچھا میں ایک چیز اور آپ سے ایک آخری کوششن ہے میرا کہ اگر کوئی بندہ پندرہ بکریوں سے بکریاں جو فاں میں وہ شروع کرتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے سال کا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے فائدہ ہو نہ ہو میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ اس سے لاکھوں روپے روپے کما لیں گے لیکن اس کے بعد ایک سال کے بعد وہ ایک بکری سے لگا وہ کتنا روپے بکری چھوڑ دیتی ہے اس کا خرچہ کٹنے کے بعد اس کے جو بچی بکری کم سے کم بارہ ہزار سے پندرہ اٹھانہ ہزار تک کما سکتے ہیں ایک بکری سے ایوریز ہم پندرہ ہزار روپے مان سکتے ہیں بلکل پندرہ ہزار پکا ہے خرچہ کٹ کے خرچہ کٹ کے ایک بکری دس بکریوں کے ہوں گے ڈیڑھ لاکھ روپے ٹھیک ہے دس بکریوں سے آپ ڈیڑھ لاکھ روپے کما سکتے ہیں اگر بیس بکریہ ہیں تو تین لاکھ روپے صوبہ ہوں گے لیکن اگر آپ بھارم بڑا کر کے اگر پچاس بکریہ ٹوپ کالٹی کے رکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک طریقے سے سائیڈ انکم ہو جائے گی اچھی کاسی جی بلکل ہے کیونکہ ہاں دس ازار روپے کی نوکری کرنے سے بڑیا ہے کہ آپ خود اپنا فارم سیٹ کر سکتے ہیں وہ کافی اچھی انکم آپ لوگوں کو اس میں دیکھنے کو ملے گی سر موبائل نمبر آپ بتانا چاہیں گے اگر کوئی بکریہ آپ سے خریدنا چاہیں مجھے نینی آنوے تیرانوے اکیاسی تیرہ بارہ نینی آنوے اکیاسی تیرہ بارہ نینی آنوے اکیاسی تیرانو نینی آنو تیرانو اکیاسی تیرہ بارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو دوستو آپ کو اسکرین پر دکھائے دے رہا ہے نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں تینکیو